جو کام چھوڑ گیا تھے کہتے ہیں صرف بعد میں کریں گے پیپر کی وجہ سے یا ویسے مصروفیت کی وجہ سے تو صرف وہ کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو ارنڈگ نہیں کر رہے ہیں اگر آلہمدللہ جو پریویس بیعت چر رہے ہیں میرا سیمت بیعت جو ابھی وہ ریسنٹلی پاس اوٹ ہوئے ہیں اس بیعت میں ابھی میں کورس کروا رہا تھا ہنٹنگ وغیرہ ابھی میں لیٹر آن موڈیوز وغیرہ ڈسکرس کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھا جائے کہ یہ ہنٹنگ اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں ابھی تک میں کروا رہا تھا ہنے ہنٹنگ کروایا صرف اور وہ سوڈنٹس اپنی ارنڈنگ سٹارٹ کر گئے ہیں الحمدللہ وہ اپنے پروڈکٹ ہنٹ کر کے سیل اوٹ کر کے منتلی ویسس پہ زیادہ نہیں تو پینتیس چالیس پنتالیس ہزار لرنڈنگ ویسس پہ کر رہے ہیں ابھی سٹارٹ ہوئے کورس وہ اتنا کر رہے ہیں مجھے ایک سال ہو گئے اس فیلڈ میں میں دو جگہ سے کورس کیا تھا لاہور سے کی ہے اور یہاں سرگودہ نیشنل کالیس سے کی ہے پھر جس کالیس سے میں نے کیا تھا اسی کالیس میں میں ایزا منٹورشپ ماں پہ فیزیکلی کلاسز لیتا رہا ہوں اور آرنڈ کلاسز بھی لیتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور میری جو ارنڈنگ ہو رہی ہے منتلی بیسس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی میں ورکنگ کروں کیونکہ میں سٹورنٹ بھی ہوں سال یونیورسٹری کو ٹائم دین ہوتا ہے فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے تو میری ڈیڑھ دو لاکھ ہو جاتی ہے آرام سے اتنی ارنڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بارے ٹیم ہے میری اگر انکس میں ایپسنٹ بھی ہوں میں ورکنگ نہ بھی کروں تو میری ٹیم لیڈ کر دی ہوتی ہے مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی یا کوئی کام کرے گا یا نہیں کرے گا اگر میں نہیں ہوتا میری ٹیم لیڈ کر رہی ہوتی میں بس جو امپورٹنٹ میٹنگ ہو جو کوئی ٹاسک ہو جو ٹیم کو سمجھنا رہا ہوں میں وہ سمجھا دیتا ہوں فیلحال میرا یہ کام ہے سٹارٹنگ میں کیا تھا میرا جب اس فیلڈ میں آیا تھا ٹھیک ہے ایمازون کی فیلڈ میں ہے تب ہی میں لیٹر آن بتاتا ہوں کہ ایمازون ہے کیا چیز ورچول اسسٹن کی ہے اس پر ورکنگ کیسے ہے کیا کرنی ہے ارننگ کیسے کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکرس کریں گے میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا تو مجھے اپروکشمیٹلی چار ماہ لگے تھے اس کورس کو کرنے ہوئے کیوں کیونکہ میں نے دو جگہ سے کیا تھا لاہور سے کیا تھا ان کی صحیح سمجھ مجھے نہیں ہے ہمارے جو منٹور تھ وہ صحیح نہیں تھے پھر میں نے یہاں نیشنل کالیج سرگوزہ سے کیا وہاں پہ اچھی سمجھ جائی اور وہی پہ مجھے پہلا پروجیکٹ ملا اس کے بعد جب میں فیلڈ میں آیا تو مجھے ایک ہفتہ لگا تھا ایک ہفتہ بعد میری پہلی ارننگ سٹارٹ ہو گئی تھی یہ صرف ایک ہفتہ مجھے لگا تھا اور لوگوں کو اس میں سال بھی لگ جاتا ہے دیپینڈ کرتے ہیں آپ کتنے سنسیر ہیں اور کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں اور کتنا اس چیز کو سیریس لے کے چھر رہے ہیں اس چیز پہ دیپینڈ کرے گا اگر آپ سیریسنس دکھائیں گے جو گائیڈ لینڈ میں دوں گا اس گائیڈ لینڈ کے اکارڈنگ چلیں گے جو اسائیمٹس جو تاسک میں دیا کروں گا آپ کو پورس کے دورا جو آپ لوگوں کی ہوں گی پریزنٹیشنز ہوں گی ٹھیک ہے جو پورٹ پولیو میں برماؤں گا ان گائیڈ لینڈ کے اکار بھی سٹارٹ ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ چھرچ یہ ہے کہ جو گائیڈ لینڈ میں دوں گا اسے پول کل کرنا ہے باکی اس کے بعد ایمازون پہ چلتے ہیں میں سکرین شیئر کرتا ہوں اگر ویزیبل ہو تو بتائیے گا باکی ساتھ ساتھ جس کا جو کرشن ہوگا وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے کرشنگ سکرین ویزیبل ہے ہم سب کو جی سر جی ٹھیک ہے بیسکلی آپ لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ ایمازون ویرچول اسسٹنٹ کورس اور جو اس میں سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ پی ایل ہے پرائیویٹ لیبل ہے سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ایمازون ویرچول اسسٹنٹ کا ہے وہ پرائیویٹ لیبل ہے جس کو پرائیویٹ لیبل کی سمجھ آگئی اس کے لئے ہولسیل آسان ہے اس کے لئے روپ شپنگ آسان ہے سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے سب سے بڑا موڈیول وہ پی ایل لکھا ہے جس سے پی ایل جس سے پرائیویٹ لیبل کی سمجھ آگئی اس کے لئے ہولسیل اور روپ شپنگ بہت زیادہ آسان ہو سائے گی ایمازون میں سٹارٹ کر رہا ہوں بیسک لیبل سے تاکہ کچھ ایسے سٹورنٹس ہیں جنہیں بلکل نہیں پتہ ہوگا کہ ہے کیا چیز ہے تو اس لئے میں بلکل زیرو لیبل سے سٹارٹ کر رہا ہوں ایمازون کیا ہے آن لائن سٹور ہے یہ ای کومرس کا جس میں ہم آن لائن بائنگ سیلنگ پرسس کرتے ہیں آن لائن پرڈکٹ بائی کیا آن لائن پرڈکٹ سیل کیا ڈیفرنٹ کنٹریز میں اس میں کوئی یہ بانڈریز کی لیمٹیشن نہیں ہیں لائک ایک کنٹری سے دوسری کنٹری آپ پرڈکٹ نہیں سیل کر سکتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایمازون مور در مان سیونٹی کنٹریز کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اسے ای کومرس ٹور کہا جاتا ہے ای کومرس سے مراد کیا ہے ایس ٹینفرڈ الیکٹریکل ای کومرس ٹینفرڈ آن لائن بائنگ سیلنگ پرسس ایمازون ایمازون پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا صرف پاکستان کی بات نہیں کہا عندیا میں سعودیا میں UK سے میسیکو جرمنی میں ٹھیک ہے ایمازون بہت چھا رہا ہے اب بہت جلدی اس کے نا یہ جو منتلی ترنوور ہے اور انولی ترنوور ہے بہت زیادہ بوسٹ کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ لاسٹ ڈیز میں جب کرونا آیا کرونا نے اس کو بہت زیادہ بوسٹ کیا اس کے بعد جو نئے بزنس ٹائلز آرے ہیں اب لوگوں تک ہم کیسے پہنچتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے ایروٹائزمنٹ کیسے کرتے ہیں ٹی وی ان کے فیس بک پہ ایڈز دے کے ٹک ٹاک پہ ایڈز دے کے واتس ایپ پہ سٹیٹس ویڈا دکھا کے لوگوں کو ہم الیکٹریکلی اپلوچ کر رہے ہیں تو یہ ایک نیا میتھڑ ہے بزنس کا کہ ہم بزنس کو پروڈکٹ کو ہی الیکٹریکلی سیل کر رہے ہیں اور بائی کر رہے ہیں جا پہ ایمازون کی جو بات میں نے کی کہ پوری دنیا میں چھا رہا ہے اور اتنے لوگ ایمازون کے طرف آ رہے ہیں یا سارے کے سارے لوگ ایمازون میں ایڈیسٹ ہو سکتے ہیں کہ ایمازون میں اتنا سکوپ ہے کہ میں بھی سکھوں دس بارہ ہزار لوگ بہار بھی سکھیں اور پھر سارے ایڈیسٹ ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے تو ایمازون بہت بڑا سمندر ہے اس میں آپ لوگ سارے ایڈیسٹ ہو سکتے ہیں ایمازون کا ترن آور دیکھئے گا دوزار ستارہ میں 177 US بلین ڈالر تھا 2018 میں وہ دبل ہوا اپروکسیمیٹلی 232 US بلین ڈالر ہوا 2019 میں 280 US بلین ڈالر 2020 میں 386 US بلین ڈالر 2021 میں یہ 500 اپروکسیمیٹلی 500 بلین ڈالر تک آیا ہے اور اب 2022 میں گوگل پہ چیک کر لیجئے گا 2021 میں اس کا جو ترن آور ایمازون کا ہے وہ 500 US بلین ڈالر ہے پاکستان کا انویل ترن آور دیکھیں کتنے ہیں 24 اور سمتنگ 24 بلین ڈالر ہے اور ایمازون صرف ایک پلی فارم 500 US بلین ڈالر جرنیٹ کر رہے ہیں اب اس 500 US بلین ڈالر میں سے ہمیں اگر ایک کترہ بھی مل گیا تو ہمارے لیے پاکستان میں وہ بہت زیادہ آمانٹ ہوگی یہ ہمارے منٹور کہا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے اس میں جال پھنکو اور اس میں بے حد بے تہاشہ مسئلی ہیں آپ ایجلی پکڑ سکتے ہیں ایمازون تھا ایمازون کیا ہے اس کا ترن آور کیا ہے اس میں ہمارا سکوپ ہے یا نہیں ہے اگر یہ ڈاؤٹ سے آپ کے مائن میں تو وہ یہاں پہ کلیر ہیں اگر میں بتا رہا ہوں یہاں پہ بیسک چیزیں ہیں یا پہ میں کوئی کورس نہیں سکھا رہا میں صرف بیسک چیزیں بتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہے آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے آپ اس فیلڈ میں جسٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یا اگر آپ کا انکیس اپنا مائن سیٹ ہے کہ میں اس فیلڈ میں جاتا ہوں اس فیلڈ میں ارننگ ہے آپ کے پاس انویسمنٹ ہے آپ انویسٹ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں اگر انکیس انویسمنٹ نہیں ہے سٹورنٹ ہے میری طرح آپ اس میں آ کے کورس سیکھ کے سکلز سیکھ کے آپ ویڈاوٹ انویسمنٹ ارننگ کر سکتے ہیں دوڑاوٹ انویس میں ٹرننگ کیسے ہیں وہ لیٹرال میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ویرچول اسسٹنٹ بھی یہ آپ لوگ نے موجودی فیس بک وغیرہ پے ایج وغیرہ دیکھیں ہوں گے بھی یہ کہ ویرچول اسسٹنٹ بھی بسیکلی ویرچول اسسٹنٹ ہوتا کون ہے اس کا کام کہ ویرچول اسسٹنٹ کسی اور کے بزنس کو اسسٹ کرتا ہے کسی اور کا بیسا ہوتا ہے کسی اور کا پروڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف ایسسٹ کرتے ہیں اور ویچول ایسسٹنٹ کا مطلب کسی ریموٹ لوکیشن پہ لائک میں سرگودہ بیٹھ کے یو ایسے یوکے کے اکاؤنٹس ہینڈل کر رہا ہوں میں سرگودہ بیٹھا ہوں یو ایسے یوکے کے اکاؤنٹس ہینڈل کر رہا ہوں مجھے کوئی پروپر آفیس کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی پروپر ٹائمنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ صبح آٹھ بجے میں آفیس پہنچنا ہے اور شام آٹھ بجے میری چھٹی ہوگی نہیں ہے ایسا کوئی سی نہیں ہے جب میں فری ہوتا ہوں سٹور پہ جاتا ہوں سٹور پہ جا کے جو بھی سٹیٹس بہرہ دیکھنے ہوئی کمپین رن کرنی ہے کوئی آرڈر پلیس کرنا ہوا وہ ایزی لگ ہو جاتا ہے کوئی لوکیشن کی مجھے پابندی نہیں ہے کہ میں ایک فکس لوکیشن پہ جانے یا مجھے یو ایس سے یوکے ہونا چاہیے میں وہاں جا کے وہ بزنس انڈل کر سکتا تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں یہاں بیٹھا ہوں اب میری انویسمنٹ بھی نہیں ہے اگر میں بات کروں انویسمنٹ کی ویرچول اسسٹنٹ کے لیے انویسمنٹ ضروری ہے نہیں میرے پاس کوئی انویسمنٹ نہیں تھی میں سٹورنٹ ہوں میرے پاس انویسمنٹ نہیں تھی میں نے کیا کیا سکلز سیکھیں اس پیلڈ میں آیا کلائنٹ ڈھونڈا کلائنٹ کا پیسہ تھا اس کا پروڈکٹ ہم لوگوں نے شپ کروایا چائنا سے شپ کروایا یو ایسے میں اور یو ایسے میں اس شپنگ کے پھر ہم لوگوں نے اسے کیٹالوج میں ایڈ کیا اس پروڈکٹ کو ایمازون پہ لانچ کیا اور پھر دن اس پروڈکٹ کو ہم لوگوں نے سیل او کرنے شروع کر دیا پیسہ کسی اور پہ ہے پروڈکٹ کسی اور پہ ہے میں صرف سکلز کر رہا ہوں اسے دے رہا ہوں اگر ایزم پل دوں آپ ایک شوپ بنا دیں پیسہ آپ کا ہوتا ہے شوپ آپ کی ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اسے ٹھیک ہے وہنے ڈیل کر رہو ہوتے ہیں انہیں وہ منیج کر رہو تھے ہیں سم لئے کام وام پہ ہم آن لائن کر رہو تھے ہیں بس اس منیجر کو ہم نے یہاں پہ ریپلیس کر دیا ورچول ایسسٹن کے نام سے وہ آسٹ کر رہو تھے ساری چیزیں ہمارے میں اس کی ٹرانزیکشن لیکن اکاؤنٹس وغیرہ سارے آن ارپی ہوتے ہیں ایم اکاؤنٹس جتنی ہو رہی ہوتی ہیں وہ ورچول ایسسٹرنٹ ہینڈل کر رہو تھا اس کے جو انویسمنٹ ہے ہاں کو تیس لاکھ ہے چالیس لاکھ ہے پچاس لاکھ ہے جتنی انویسمنٹ ہے اس سے ورچول اسیسٹی ڈیل کر رہتا ہے کہ شپنگ کروائی پروڈکٹ کی پروڈکٹ بنوایا ویرہوس میں بھیجا امریکہ بیچنا ہے تو امریکہ کے ویرہوس میں بھیجا ویرہوس ایسی جب ہوتی ہیں جو ایمازون پروڈکٹ سٹور کرتا ہے وہاں پھر پردر پروڈکٹ اٹھا کے جہاں پہ آرڈر آیا وہاں پہ گلیور کر دیتا ہے وہاں ویرہوس میں بھیجا پھر وہاں پہ جو بھی اماؤنٹ آتی ہے جیسے آرڈر آتے ہیں آرڈر آیا کوئی ریپلیس کرنا ہوا تو وہ اور ایمازون کیا کرتا ہے ہر پہلی جو آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ان کے سابقے ایک ماہ میں آرڈر آتے ہیں ہزار آپ کا پروڈکٹ سیل ہو جاتا ہے ایمازون پہ آپ میں شپنگ کروائی چائنہ سے پروڈکٹ آپ کا امریکہ پہنچ گیا ویرہوس پہنچ گیا ہزار آرڈر اپنے ایک ماہ میں سٹارٹ میں جو سٹارٹ میں آپ کے پاس ٹرانزیکشن آئی گی آپ کا جو پیسہ آئے گا آپ لوگوں کے پاس وہ تیس دن بعد آئے گا ایمازون جو ہزار پیس بکیں گے جو سیلز ہوں گی ان کا پیسہ ایمازون اپنے پاس سٹور رکھے گا تیس دن بعد وہ پیسہ آپ کے اکاؤنمنٹ گلیور کر دے گا ٹرانسفر کر دے گا اس کے بعد نیکسٹ ہر ایمازون کی طرف میں نے آپ لوگوں کو پیچھے ترن آور دکھا رہا ہے ایمازون کا اپروکشنیٹلی جو آج کل چاہ رہا ہے وہ 500 ڈیویس ڈالر چاہ رہا ہے جو 2022 میں چاہ رہا ہے ابھی اور اس کا این پہ جو اینور ترن آور بنے گا وہ مور دن 600 بنے گا انشاءاللہ اتنا ترن آور بن رہا ہے یہ ترن آور کیا ہوتا ہے مطلب اتنا پروفیٹ جنریٹ کر رہا ہے اتنا کمار ہے وہ ایک سال میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ایمازون کی طرف کیوں جاتے ہیں جب ہم پروڈکٹ منفیکچر کراتے ہیں نا کوئی چائنہ سے ہمیں سستی سے سستی سورسنگ پڑتی ہے ایک جو جو لیڈرز بیہ کرتے ہیں یہ ٹی شیٹس ہوگی ہمیں ٹی شیٹس سیونٹین سینٹ میں اپروکسیمیٹلی جو پاکستانی بنتے ہیں سو روپے ڈیڑھ سو روپے اتنے میں منفیکچر ہوتی ہے اور ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں امریکہ میں پینٹی ڈالر نائٹین ڈالر پینٹی ڈالر پینٹی ڈالر دیپینٹ کرتے ہیں کوالٹی پہ کوالٹی کیسے ٹی شیٹس کی جو لیڈرز بیہ کریں یہاں سے ہمیں ایک ڈالر میں منفیکچر ہو رہے ہوتے ہیں چائنہ سے ایک ڈالر کتنا ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی اس کو دو سو آٹھ روپے چل رہے ہیں دو سو آٹھ روپے کا اور وہی لیڈر بیگ ہم ایمازون پہ امریکہ میں یا یا یکی میں میں یا جرمنی یا میکسیکو جو بڑی مارکٹ پلیسیز ہیں یہ چار ہیں ان چاروں میں ہم وہی لیڈر بیگ فورٹی فائیو ڈالر پیفٹی ڈالر پیفٹی فائیو اپ تو سکسٹی ڈالر وہ ایک لیڈر بیگ سیل اوٹ کر سکتے ہیں منفیکچر کتنے میں کروایا ایک ڈالر میں باقی ایک ایکسپینڈیچر جو خرچہ بغیرہ وہ آپ کو لیٹر اور جب سیکھیں کے کورس تو سمجھ آئے گیا کہ کیا کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ انکلوڈ کر کے وہ لیڈر بیگ آپ کو اپروکسیمیٹلی سیون ٹو ایٹ ڈالر میں پڑھے گا سا ساٹھ ڈالر میں وہ لیڈر بیگ پڑھتا ہے اور سیل اوٹ ہم کتنے میں کر رہے ہیں لیڈس تو فورٹی فائیو میں کر رہے ہیں تھرٹی ایٹ ڈالر تو اپروکسیمیٹلی ہمارا پروفٹ ہے خود سوچیں کہ ساٹھ ڈالر خرچہ ہے ہمارا اور ٹھرٹی ایٹ ڈالر پروفٹ ہے ہمارا تو پھر کون نہیں چاہتا کہ یار میں ایک روپے لگاؤں بدلے میں تین روپے کماؤں بزنس تو یہی ہوتا ہے نا ایک لگا کے کروڑ کمانا کروڑ لگا کے لاکھ کمانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے وہ اور کوئی کر لیتا ہے اصل بزنس یہی ہے کہ ایک لگا کروڑ کروڑ کماؤں اس وجہ سے ایمازن پہ لوگ آ رہا رہے ہیں اور ایمازن پہ ٹریلین آف پروڑکٹ ہیں ایک مارکٹ میں ملین آف پروڑکٹ ہیں۔ صرف امرکہ مارکٹ کی بات کریں تو ہی ملین آف پروڑکٹ ہیں سوکے کی بات کریں ہم معلی آف پروڑکٹ ہیں ایمازن پہ مور دن فائف ھندڈ پلس ملین پروڑکٹ ہیں看看 پلس ڈیا ہے ایک پروڑکٹ Consult پر ایمازون پہ ہے لیکن Shooter Re zwar جربل و Loving کرتے ہیں تو اس کے اسے چارجز ملتے ہیں جو بیننرز ہوتے ہیں اسے آج کل جو مرکیٹ میں ریٹ چاہ رہا ہے 500 700 ڈالر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کتنا کیپیبل ہیں 500 سے 700 ڈالر ایک پروڈکٹ ہینڈل کرنے کا جو ایکسپرٹ ہے وہ ایک ہزار سے بارہ سو ڈالر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہزار سے بارہ سو ڈالر ایکسپرٹ اور جو فل ٹائم دیتا ہے اس کام کو وہ اٹر ٹائم چار چار اکاؤنٹ ہینڈل کر سکتے ہیں لہور کی ایک فیمیل ہے فیفٹین ایئر ایج ان کی صرف ٹیمیل ہے پندرہ سال کی ہیں بس وہ چار اکاؤنٹ ہینڈل کر رہی ہیں اتنا آسان کام ہے کہ پندرہ سال کی بچی پندرہ سال ایج کچھ نہیں ہے وہ چار اکاؤنٹ ایمل سان کی ہینڈل کر رہی ہیں لیکن یہ ایسا کام ہے بلکل سمپل ہے لیکن بس بیسک چیزیں پتا ہونی چاہیے ہیں اور جو بگنر ہے وہ میں نے بتایا کہ سیون فائف ہنڈر ٹو سیون ہنڈر یو اس ڈالر لے رہے ہیں جو ایکسپرٹ ہے وہ تھوزن ٹو 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 ہنڈر لے رہا اور ایٹر ٹائم آپ چار اکاؤنٹ سینڈل کر سکتے ہیں اس کے بعد فردہ آپ اکیلے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی ٹیم ہے ایک جیسے میری ٹیم ہے ہم ٹیم ہیں ہم سارے سوڈنٹ ہیں جتنے بھی ہم میری ٹیم نے چار لوں گے ہیں اور چاروں کے چاروں ہن کو شوڈنٹ ہیں ہم پھر ٹائم میں نے ٹائم دے کیا اور جو זה ہوتے ہیں ہم لوگ ٹی پو جو پہنے ٹائم کر لیتے ہیں اور جو جو کتاب ہیں ہم لوگ ٹائم چلا رہے ہیں GO کا میں حب فول ٹائم نہیں دے رہے ہیں اگر ہم فول ٹائم دیتے ہیں تو ہم ایکٹر ٹائم چار لوگ ہیں ایک آدمی چار اکاؤنٹس ہینڈل کر سکتے ہیں تو ہم چار ہیں تو ایکٹر ٹائم ہم اپروکسیمیٹلی سولہ اکاؤنٹس ہینڈل کر سکتے ہیں اور ارننگ اچھی خاص ہی ہو سکتے ہیں لیکن ساتھ سٹرڈیز ہیں اور تھوڑے بہت یہ ایکسپنڈیچرز وہ دیکھنے کہ اس وجہ سے ہم لوگ اتنا نہیں کر رہے ہیں لیکن ابھی پلان ہے ہم لوگ اپنا ساپٹر ہب بنا رہے ہیں اور اپنا پلان اور جو سب سے میر ہمارا جو پلان تھا ہم لوگوں نے پہلے ویرچول ایسسٹنٹ کی سرویسز دی ارننگ کی اپنے انویسمنٹ بنائی ہے اب انویسمنٹ بن چکی ہے الحمدللہ اب اپنے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں ملتان میں وہ ہم جو گھنڈل کر رہے ہیں وہ ایمازون پر نہیں بنا ہے وہ والمارٹ پر بنا ہے والمارٹ بھی ایمازون کی تا ہے ایک 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 ہر سٹور ہے اس کا ترن آور ہی اچھا ہے وہ گروپ شیپنگ کی اکاؤنٹس بنائی ہے اور جو پرائیویٹ لیول کا ہے برینڈ لانچ کرنے ہے اس کے لیے انویسمنٹ تھوڑی زیادہ چاہیے تو گروپ شیپنگ سے کچھ سرننگ ہوگی کچھ virtual assistant کی services دے کے کچھ ویسے appearance وغیرہ سے لے کے اپنا پی ایل کا ایک سیلر سینٹر اور اپنا ایک brand launch کریں گے اگر یہ launch ہو گیا تو پھر جو آپ کا منتھلی turn over ہوتا ہے اگر زیادہ سے زیادہ نہ بھی ہو 20 to 30 thousand dollars ہوتا ہے 20 سے 30 ہزار دولر آپ لوگ منتھلی گھر بیٹھ کے without any restriction کما سکتے ہیں ایک ایمازون سیلر سینٹر پہ e-commerce کے دو موڈل میں آپ بتاؤں گا باقی فردہ جب ہم course start کریں گے تو اس وقت ٹھیک ہے میں explain کروں گا فلحال e-commerce جو ہے online buying and selling process جو ہے دو موڈل پہ کام کرتا ہے پہلا موڈل کیا ہے بی ٹو بی موڈل اس میں کیا ہوتا ہے business to business model ہوتا ہے ایک بزنس دوسرے بزنس سے deal کرتا ہے ہم چائنہ سے جو product manufacture کرواتے ہیں چائنہ ہم company سے manufacture کرواتے ہیں کسی local seller سے نہیں manufacture کرواتے ہیں جو company ہے وہ ایک بزنس ہے ہم لوگ product manufacture کرواتے ہیں تو ہم ایک دو piece manufacture نہیں کرواتے ہم1512000 piece manufacture کرواتے ہیں او جو 1500 دوسرےjsk میں manufacture کرواتے ہیں وہ آگے business start کرنے کے لیے manufacture کرواتے ہیں بزنس سے product لیا business start کرنے کے لیے business to business model یہ ہوتا ہے business to business model یہ ہوتا ہے next جو میں نے پندرہ سے دو ہزار پندرہ سو سے دو ہزار product manufacture کروائے ہیں میں نے پردر یہ customer کو service کرنے ہیں میں business تھا اور آگے فردر جو کسٹمر آئے گا وہ کنزیومر ہوگا سو بزنس ٹو کسٹمر یہ موڈل ہوتا ہے کہ ہم میں نے پروڈکٹ جو کمپنی سے بنوا کے اپنے پاس لیا ہے جو میں نے بزنس سٹارٹ کیا اسے فردر کسٹمر تک سیل اوڈ کرنا ای کمیس اس دو موڈل پر کام کر رہے ہیں ہم کمپنی سے پروڈکٹ میں پیکچر کرواتے ہیں لارج کونٹیٹی میں اپنے پاس سٹور کرتے ہیں اپنا سٹور بناتے ہیں پھر دن ہم نیکسٹ کسٹمر کو سیل اوڈ کر دیتے ہیں بزنس ٹو بزنس دن بزنس ٹو کسٹمر یہ دو موڈل ہیں آگے فردر اس کے دو اور موڈل ہیں وہ ہم کورس میں ڈسکس کریں گے جب ان کی اضافت ہوئی پہلی سٹارٹ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پرائیویٹ لیبل ہیں وہ سب سے بڑا موڈل ہے ایمازون کے تین موڈل کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا پرائیویٹ لیبل، ہول سیل اور ڈروپ شپنگ اور ساتھ میں نے یہ بتایا کہ پرائیویٹ لیبل سب سے بڑا موڈل ہیں یہ ان تینوں موڈل کو میں ڈسکس کروں گا زیادہ ڈیٹیل انفرمیشن میں جتنی کوشش ہوئی اگزمپل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا فردر جب آپ کو کورس میں آئیں گے اور وہاں سکھیں گے ساتھ میں ڈروپ شپنگ بھی کروں گا کیا ہول سیل آٹومیٹکلی ہمارا پرائیویٹ لیبل میں آ جائے گا ڈروپ شپنگ بھی میں آپ لوگوں کو مایکرو لیبل پہ سکھاؤں گا کہ ڈروپ شپنگ آپ مایکرو لیبل پہ ڈیریکٹ ایمازون پہ آپ لوگ نہیں کر سکیں گے اس پہ کچھ سکولز اور ڈیگریشنز ہیں کیا اس پہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ تھوڑا رسک ہی کام ایسی دیسی بات ہے ایمازون پہ ایمازون سے ہٹ کے باقی جو ڈروپ شپنگ یہ ڈیرو لیبل ڈیرو انویسمنٹ سے بھی سٹارٹ ہوسکتی ہے ویڈاوٹ اینویسمنٹ یہ میں سکھاؤں گا پرائیویٹ لیبل آپ لوگوں کو ایک کرنا ہے تو اس میں ہول سیل بھی کور ہو جائے گا پرائیویٹ لیبل ہوتا کیا ہے پرائیویٹ لیبل یہ آپ کا اپنے ایک بزنس ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی ایک شاپ بناتے ہیں شاپ بنانے کیلئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پہلے پروڈکٹ دھوننا پڑے گا میں کس چیز کب بزنس سٹارٹ کروں میں جوتوں کا کربار شروع کروں کپڑوں کا شروع کروں یا کراکری کا کروں میں کس پروڈکٹ کا بزنس شروع کروں پہلے یہ چیز سوچنے پڑے گا آپ مارکیٹ میں جائیں گے مارکیٹ میں جا کے دیکھیں گے اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ پبلک میں زیادہ ہے اور جو سیلر بیٹھے ہیں جو شاپس ہیں وہ کم ہیں تو میں اس پروڈکٹ کو یہاں پہ لاتا ہوں اور اس پروڈکٹ کی یہاں پہ میں سیلز سٹارٹ کر دیتا ہوں ایک پہلے مارکیٹ میں گئے انیلائز کیا اور پھر اس پہ آکے ایک پروڈکٹ آپ لوگوں نے ڈھوم لیا لیٹس پوز آپ نے کپڑوں کا بزنس شروع کیا لیٹس پوز آپ کو کپڑا پسند آیا دیکھا کہ کپڑے کی ڈیمانڈ لوگوں میں زیادہ ہے اور جو کمپیٹیٹر ہیں جو سیلر ہیں جو شاپس ہیں کپڑے کی اس سیٹی میں لائک سرگوڈا ہمیں کم ہے آپ کو پروڈکٹ مل گیا اب نیکس ٹیپ آپ کا کیا ہوگا کہہ میں نے کپڑا بنوانا بھی تو کہیں کہیں سے ہے کپڑا کہاں سے بنوائیں گے آپ نہیں تو میرے فیکشنگ کمپنی نہیں ہماری ہم ایسی جگہ سے کپڑا بنوائیں گے جہاں سے ہمیں اچھا والٹی والا اور سستے سستے کپڑا ملے کیونکہ سستہ ملے گا ہمیں گا بیچیں گے پروفٹ جادہ ہوگا ہمارا ہم ایسی جگہ دونے گے ایسی کمپنی دونے گے جو ہمیں کپڑا پارٹی لیول پہ اچھا ہو اور پرائس بھی کم ہو ہم وہاں سے پروڈکٹ ملنفیکشن کروائیں گے کپڑا ہمارا بن کے آ جائے گا نیکسٹ ہمارا کام کیا ہوگا شاپ کو اپنے جو سٹور ہوگا اس سے تھوڑا سا موڈیفائی کریں گے تھوڑا سا ڈیکور کریں گے اس پہ وغیرہ بنوائیں گے نام وغیرہ لکھ پھائیں گے تھوڑا سی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اور پھر ہمارے پاس کسٹرمرز آنا شروع ہو جائیں گے اس میں کیا ہوگا لیٹس پس آپ نے جو ایک سوٹ مینفیکشن کروایا ڈریسنگ یہ جو کپڑوں کا ایک سوٹ آپ کو پڑھا اگر زیادہ سے زیادہ چائنے سے کرواتے ہیں تو دو سو اڑھائی سو روپے میں ایک سوٹ آپ کو پڑھ جائے گا یا حد ہے اچھی قوالٹی رکھتے ہیں تو تین سو روپے کا تین سو روپے میں آپ کو ایک سوٹ پڑھ رہے ہیں مینفیکشن کروا کے پرائیویٹ لیبل میں وہی سوٹ آپ سنگل انڈویجول کسی شاپ پہ جائیں کسی برینڈ پہ جائیں آپ اور وہاں پہ جا کے ایک سوٹ لینے ہو صرف ایک سوٹ تو وہ پرائیس آپ کو کیا بتائے گا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ سستی میں خرید دیرتے ہیں لیکن ان کی پرائیس کیا ہوتی ہے فکس پرائیس ہوتی ہے پچیس سو تین ہزار ہزار ٹھیک ہے اتنی پرائیس 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 پاکستان میں جو نارمل چلی ہوتی ہے ادھرویس پھر دس ہزار پندرہ ہزار اور لاکھوں میں بھی سوٹس ہیں ان کیس جو میں ایوریز بات کر رہا ہوں پچیس سو تین ہزار پین تیس سو حد چار ہزار تک آپ لیٹس پوز ہو جو پروڈکٹ آپ نے کلیس سو میں مینفیکشن کروایا آپ دو ہزار میں بھی سیل کریں وہ پروڈکٹ دو ہزار میں بھی سیل کریں آپ کا جو پروفیٹ ہے وہ ستارہ سو روپے ایک سنگل پروڈکٹ پر بن رہا ہے پرائیویٹ لیبل میں یہ ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل میں آپ زیادہ لارج کونٹی نہیں دیتے کسٹمر کو بزنس ٹو بزنس تو آپ لارج کونٹی بنوان ہیں کمپنی سے آپ نے ہزار سوٹ بنوائے ہیں لیٹس پوز لیکن آگے کسٹمر کو ہزار سوٹ نہیں دیتے کسٹمر کو میکسیمم پانچ سوٹ دے دیں گے چھے سوٹ دے دیں گے اس سے زیادہ نہیں دیں گے اگر ان کے دیئے بھی تو آپ کی پرائیس جو ہے نا فکس دو ہزار کہ دو ہزار ہی دیں گے اگر ان کے بہت کمی پیشی بھی تو انیس سو پچاس کا دے دیں گے اس سے کم نہیں دیں گے لیکن ہول سیل میں کیا ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل میں پروفیٹ مارجن سب سے زیادہ ہے ستارہ سوڑ کا یاد رکھی گیا ہول سیل میں کیا ہوتا ہے آپ کوئی سٹول نہیں ہوتا جیسے کھاڈی کا برینڈ ہے ایسا کوئی برینڈ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ کسٹمر آئے اور انڈویجولی ہر کسٹمر آئے اور آپ سے آکے سنگل سنگل پروڈکٹ بائی کر کر لیے جائیں کوئل سیل میں یہ سیل نہیں ہوتا کوئل سیل میں آپ کمپنی سے پروڈکٹ اٹھاتے ہیں ڈائریکٹ لارز کانچو ٹی میں آپ نے سٹور روم میں رکھتے ہیں آگے فردر جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں انہیں سپلائی کرتے ہیں لیکن ایک شاپ کیپر کو آپ سے سو پیس چاہیے آپ اسے سستے میں مارکیٹ ریڈ سے ڈاؤن آپ کمپنی سے تین سو میں پروڈکٹ اٹھا رہے ہیں آپ اسے ہزار میں دے سکتے ہیں سا سو میں آٹھ سو میں نو سو میں یا ہزار میں ڈیپینڈ کرتا ہے کمپیٹیٹر کتنے اور ہول سیل ڈیلر کتنے مارکیٹ میں اسے دیکھیں آپ لیٹس بوز ہزار کا دیتے ہیں ٹھیک ہے تین سو کا پروڈکٹ میں انفیکچر کروایا ہزار کا دیں گے تب جا کے وہ شاپ کی پر آگے دو ہزار کا سیل اکھر سکے گا آپ کیا کروگے اسے سو پیس دوگے کسی کو کسی کو دو سو کسی کو اٹھائی سو کسی کو پانس سو پیس چاہی ہوں گے وہ آپ کو آرڈر دیں گے آپ ان آرڈر کے اپورڈنگ آپ انہیں پیس دیں گے ستارہ سو روپے پرائیویٹ لیبل میں پروفٹ تھا اور بھی ہزار پیس میں بھی ہزار کی کمپنی چاہی ای شروع کروایا ہ تہی کہ آپ کسی لوکل شاپ سے بھی اپنے کوئی پروڈکٹ بائی کرنا نا تو آپ اس سے دس بارہ چیزیں خرید دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو تھوڑی بہت ریلیکسیشن دے دے گا ڈسکاؤنٹ دے دے گا پھول سیل میں یہ چیز ہوتی ہے ڈراب شپنگ کیا ہوتی ہے ڈراب شپنگ میں ہم لوگ کوئی اپنے پاس آرڈر لے کے اپنے سٹور روم میں سٹور نہیں کرتے ڈراب شپنگ میں کیا ہوتا ہے ڈریکٹ کمپنی سے ڈیل کرتے ہیں لائک جیسے پروپرٹی ڈیلیرز ہوتے ہیں ڈیلیرز کا کام کیا ہوتا ہے ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کے ساتھ ملوایا ایک پارٹی سے بھی کمیشن لے لیا دوسری پارٹی سے بھی کمیشن لے لیا اور ان دونوں کا وہ جو بھی پروپرٹی کا لیندین ہوتا ہے وہ اوکے کروا دیا سیم یہاں پہ کام کیا ہوتا ہے ڈراب شپنگ میں آفیس بنا لیا سیمپر رکھ لیا وانکٹی کوئی ہزار پیس دو ہزار پیس ہمارے سٹور روم میں نہیں ہوتا صرف ایک ایک پیس پڑھا ہوتا ہے شو پیس ٹھیک ہے وہ سامنے رکھ لیا ڈسپلی کے لیے کہ کسٹمر آئے گا ایسا کسٹمر آئے گا جس نے اپنا سٹور کھول لو جس نے اپنا بزنس رن کر لو ٹھیک ہے ایسا کسٹمر آئے گا ہمارے پاس وہ سیمپل دیکھے گا جو سیمپل سے پسند آگیا اس کا آرڈر دے گا اس کا آرڈر دے گا ہمیں جی کہ مجھے یہ ایک ہزار پیس چاہیے آپ کتنے میں مجھے بنوا کے دے سکتے ہیں ہم کہیں گے ہمیں پتہ ہوگا کمپنی ہمیں تین سو رپے میں منفیکچر کر کے دے گا میں اسے کہوں گا آپ کو پانس سو رپے میں میجھ جائے گا ہول سیل ڈیلر اسے وہی پیس کتنے میں دے رہا تھا ہزار رپے میں میں ایسا ڈراؤپ شکر اسے کتنے میں دوں گا پانس سو رپے میں تو اویس لی وہ ہول سیل ڈیلر کو چھوڑ دے گا میرے پاس آئے گا میں اس سے ایڈریس لے لوں گا اس سے اماؤنٹ لے لوں گا اماؤنٹ بھی اس سے لے لی ایڈریس بھی اس سے لے لیا اور میں نے اماؤنٹ اس سے کس حساب سے لینی ہے پانس سو رپے پر سوٹ کے حساب سے کونٹیٹی اس نے ہزار پی ہزار پیس اس نے کہا ہے اور اس سے میں ایڈریس بھی لے لوں گا ایڈریس دن کمپنی کو سند کیا اور کمپنی کو میں نے پر سوٹ تین سو رپے دینے ہیں پو ہنڈر میرا پر پیس پروپٹ ہو گیا اور دن کمپنی کو وہ ایڈریس دے دوں گا جو میں نے کسٹمر سے لیے کمپنی پروڈکٹ میں فیکچر کرے گی اور اس ایڈریس پر پروڈکٹ ڈلیور کر دے گی پروڈکٹ میرے پاس آئے گا ہی نہیں نہ میرے پاس پروڈکٹ تھا نہ میرے پاس پروڈکٹ نے آنے میں نے بس کمپنی کی ڈیلنگ کروا دی اس کسٹمر سے اور وہ پروڈکٹ کمپنی نے وہاں پر ڈلیور کر دیا وہاں آفیس میں بیٹھے بیٹھے مجھے پر پیس دو سوڑ روپی کا پروڈکٹ ہو گیا اور ہزار پیس میں نے ڈلیور کروایا اٹس مین کے ہزار پیس کے اگر میں ڈلیوری کرواتا ہوں میرا دو لاکھ کا پروڈکٹ وہاں بیٹھے بیٹھے ہو گیا پروڈکٹ میرے پاس تھا بھی نہیں اور نہ میرے پاس پروڈکٹ آیا ڈروپ شیفر کا کام بھی ہوتا ہے آن لائن ڈروپ شیفر کیا کرتا ہے اگر لارج کونٹیٹی کے آرڈرز اس کے پاس نہیں آ رہے تو سنگل پروڈکٹ کی آرڈرز دیتا ہے ایک پلیٹ فارم سے پروڈکٹ اٹھایا دوسرے پلیٹ فارم پہ لسٹنگ کی اپنا پروفٹ معظم لیکھ لیا کہ اگر وہ پیچھے سے دس دولر میں دے رہے آپ وہاں پندرہ ڈالر جو مارکیٹ میں پرائس چاہ رہی ہے پندرہ ڈالر بیس ڈالر اس میں لگائیں آپ کے پاس جیسے آرڈر آئے گا آپ اسے اماؤنٹ لیں دس ڈالر آپ کا پروفٹ دس ڈالر میں وہ پروڈکٹ خرید دیں اور اسے وہی ایڈریس دیں اور وہ وہاں پہ ڈیلیور کر دے گا آپ کا دس ڈالر آپ کا پروفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے والمارٹ ہے وہ کمرش ہے شاپ لازا ہے شاپی فائی ہے ای بے ہے والمارٹ ہے ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد دراز ہے شاپ پاکستان میں دراز نہیں ہے اور بھی کنٹریز میں دراز ہے ٹک ٹاک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سی جے ڈراؤپ شپنگ ہے ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے ان پہ آپ ڈراؤپ شپنگ کر سکتے ہیں اور اس پلیٹ فارم پہ میں آپ کو ڈراؤپ شپنگ کا دکھا بتاؤں گا یہ بالکل زیرو لیول ہے اور ایجلی ارننگ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے اچھی ڈراؤپ شپنگ کرنے کے لیے اچھی ڈراؤپ شپنگ کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے پرائیویٹ لیبل کے جتنے بھی موڈیولیں آپ کو وہ آنے چاہیے کیونکہ ڈراؤپ شپنگ میں آپ ایسے تو پروڈکٹ نہیں اٹھا کے رکھ لیں گے مارکٹ میں کہ یہ پروڈکٹ میں اٹھا ہوں اور ریو لکھ جائے گا اس کے لیے بھی آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ مارکٹ کا کلچر کیا ہے مارکٹ میں ٹرنڈ کیا ہے یہ سارے موڈیول جاتے ہوں گے جب آپ کو پرائیویٹ لیبل آتا ہوگا جس سے پرائیویٹ لیبل آتا ہوگا وہ ایمازون ایمازون سے ہٹ کے آن لائن جتنے بھی سٹور ہیں ان سٹور کا ایکسپرٹ بن سکتے ہیں بس تھوڑا بہت اس کا انیشییتی وہ تھوڑا بہت اس کا مارکٹ بناؤ کر نہیں میں نے یہ کام کرنے ہیں وہ ایزیلی اس فیلڈ میں ایڈیسٹ ہو سکتے ہیں مین پرپس ہے پرائیویٹ لیبل شپنگ سٹارٹ کر رہا ہوں اس کے بعد میں یہ کی سرویسیز دے رہا ہوں اس کے بعد آگے فردر تاسک میں دکھاتا ہوں میں وہ سرویسیز بھی دے رہا ہوں پرائیویٹ لیبل میں آگے فردر کچھ سٹپ آتے ہیں چھے ساتھ سرویسیز آتی ہیں جو پرائیویٹ لیبل سے بسیکلی منسلک ہیں جو بلونگ کرتے ہیں پرائیویٹ لیبل سے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ لسٹنگ پروڈکٹ سورسنگ پی پی سی کمپینگ شپنٹ پلینگ کیور ریسرچ لسٹنگ اپٹیمائزیشن ٹھیک ہے یہ اپروکسیمیٹری ساتھ ہیں یہ ڈیمینز ہیں آپ یہ سکھیں گے یہاں سے پیکٹیکلی ہنٹنگ ہنٹنگ میں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس مارکٹ پلیس میں یو ایس اے یوکی آپ میں سے کبھی یا میں نے کبھی گوگل پر سرچ کیا ہے کہ یوکی کا کلچر کیسے ہے یوکی کے لوگ کیا کھاتے ہیں یوکی کے لوگ کیا پہنتے ہیں کبھی بھی نہیں سرچ کیا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یوکی میں کونسا پروڈکٹ ڈیمانڈیڈ ہے کونسے پروڈکٹ کا بزنس کرنا چاہیے اور اس لئے کچھ نہ کچھ ٹولز یوز کریں گے ہم کچھ ساپٹری ڈیوز کریں گے اور پھر ان کی مدد سے ہم وہاں پروڈکٹ ڈھونڈیں گے اب لائک تصویح ہے میں یو ایس اے میں سیل آف کرنا شروع کر دوں تو بکے گی اوویسلی نہیں بکے گی مجھے پتا ہے وہاں کا کلچر تصویح یا جائے نماز کا نہیں ہے وہاں کا کلچر کچھ اور ہے میں اس کلچر کے اکورڈنگ پروڈکٹ ڈھونڈوں گا ٹھیک ہے اور ایسا پروڈکٹ ڈھونڈوں گا جس کی ڈیمانڈ ہو جو پروفٹ دے مجھے ٹھیک ہے اس پروسس کو کیا کہتے ہیں پروڈکٹ ہنٹیں اب سنگل پروڈکٹ ہنٹ کر کے اپروکسیمیٹلی ایٹی ٹو ہنڈر ڈالر تک آپ کا سنگل اچھا پروڈکٹ جو ہنٹ کیا ہو ایٹی ڈالر سے لے کے ہنڈر ڈالر تک آپ ایک پروڈکٹ چیل آف کر سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی کتنا بن رہے دو بیس ہزار کے لگ بگ آپ کا ایک سنگل پروڈکٹ اگر اچھا ہنٹ کیا ہو بیس ہزار روپے تک آپ ایک سنگل پروڈکٹ ہنٹ کر سکتے ہیں اور اگر ایوریج پروڈکٹ ہو تو آٹھ سے دس ہزار بارہ ہزار روپے تک آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں ایک سنگل پروڈکٹ ہنٹ کر کے لسٹنگ کی باری آتی ہے تو جب آپ نے ایک پروڈکٹ ہنٹ کر لیا جیسے میں نے فیزیکل اگزیمپل دی کہ آپ نے ایک شاپ بنائی پرائیویٹ سنگل میں نے اگزیمپل دی کہ آپ شاپ بناتے ہیں پھر شاپ میں جب آپ کا پروڈکٹ آ جاتے تو آپ اس کے نام وغیرہ لکھاتے ہیں ریک وغیرہ لکھاتے ہیں اور پھر شاپ کا نام رکھتے ہیں تھوڑا سا ڈیکور کرتے ہیں سیم یہاں پہ جب آپ لوگوں نے پروڈکٹ ہنٹ کر لیا تو اس پروڈکٹ کی لسٹنگ ہوتی ہے وہ لسٹنگ کیا ہے آپ نے اسے امیجز اس پروڈکٹ کی لگانی ہے اس پروڈکٹ کی ڈیٹیل انفرمیشن دینی ہے ٹائٹل بنانے ہے بلٹ پوائنٹ بنانے ہے ڈسکرپشن بنانے ہے اس پروڈکٹ کو ایکسپلین کرنے آپ نے جیسے آپ شاپ پر پروڈکٹ ہوتے ہیں پروڈکٹ دیکھاتے ہیں پروڈکٹ چیمپل لکھتے ہیں پرائیس میں لکھی ہوتی ہے ڈسکرپشن لکھا ہوتا ہے دراز پہ ویزٹ کی ہو کبھی آپ لوگوں نے یا فیس بک کی مارکٹ پلیس ویزٹ کی ہو کبھی آپ لوگوں نے تو وہاں پہ دیکھاؤ گا ڈفرنٹ امیجز یا OLX پہ دیکھاؤ کبھی آپ لوگوں نے تو ڈفرنٹ پروڈکٹ کی امیجز ساتھ پہ ساتھ ڈسکرپشن آ رہا ہوتا ہے اس کے پروپر روز اور ریگولیشن ہوتے ہیں ایسے ہی رینڈم لی ہم وہ تصویریں نہیں لگا دیتے ایسے رینڈم لی ہم وہ ڈسکرپشن نہیں لگا دیتے اس کے روز اور ریگولیشن ہیں ان روز اور ریگولیشن کے ثرو ہوتے ہیں یہ لسٹنگ آپ سنگل پروڈکٹ کی لسٹنگ سکسٹی ڈالر سے لے کے وان ٹوینٹی ڈالر تک کر سکتے ہیں وان ٹوینٹی ڈالر والے جو لسٹنگ ہوتی ہے اس میں لسٹنگ اپٹیمائزیشن انکلوڈ ہوتی ہے جو لسٹنگ ہوتی ہے لسٹنگ اپٹیمائزیشن اپٹیمائزیشن انکلوڈ ہوتی ہے وان ٹوینٹی ڈالر تک کر سکتے ہیں ادروایس سکسٹی ڈالر تک آپ پروڈکٹ لسٹنگ کر سکتے ہیں ایک سنگل پروڈکٹ کی پروڈکٹ لسٹنگ اس کا پروڈکٹ سورسنگ پروڈکٹ سورسنگ کیا ہوتا ہے اپنے چائنہ سے پروڈکٹ بنوانے کے سیل آف کا کہاں کرنا ہے یو ایس سے یو کئ کرنا ہے تو چائنہ سے جو پروڈکٹ بنوانے ہیں کمپنی سے بارگیننگ کرنی ہے کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ کرنے ہیں کمپنی کے ساتھ دیڈ دن کرنے ہیں پھر کمپنی کو سیمپلز دینے ہیں کمپنی کو ڈیزائن سمجھانے ہیں وائلٹی کا بتانے ہیں فریڈ ایشورنس کروانے ہیں یہ سارا جو کام ہوتا ہے یہ سورسنگ میں آ جاتا ہے اس میں دیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا پروفیٹ مارجن رکھ سکتا اگر ان کیس آپ 50 سنٹ آدھا ڈالر بھی ایک پروڈکٹ پر رکھیں ہزار پروڈکٹ ان کیس کسی نے منفیکچر کروانے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پر پروڈکٹ میں 50 سنٹ لوں گا آپ سے ہزار پروڈکٹ ہے تو آپ کا پروفیٹ پانچو ڈالر ہو گیا اگر ان کیس آپ ایک ڈالر رکھتے ہیں پانچ سو پروڈکٹ منفیکچر ہو رہا تو بھی آپ کا پانچ سو ڈالر ہو جاتے ہیں ادروائز آپ اس کیسے نہیں رکھتے پروفیٹ مارجن کے ساتھ نہیں رکھتے تو آپ سنگل ایک جو سورسنگ ہے وہ دو سو سے دو سو پچاس دولار تک کر سکتے ہیں جو سب سے مہن اور امپورٹنٹ چیز سے ہے مائکروپون آفر کے میں کوئیسنگ کا ٹائم دوں گا اسلام علیکم ران صاحب سوری تو انٹرپٹ یہ آپ جو ہمیں بزارے پروڈٹ ہنٹنگ اور ہسٹنگ اور سورسنگ گیا رہا یہ ساتھ کائنڈی ساتھ ساتھ ہمیں اس کی وہ چھوڑی سی ویڈیوز میں بھی ہمیں سمتہ ایکسپلین کریں نا سب کچھ دیکھیں یہ بہت بڑے موڈیول ہیں ہنٹنگ کو ایک آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہنٹنگ پہ کم از کم ہمیں جو لگیں گے دو ہفتے آڑھا ہفتے لگیں گے ہنٹنگ یہ کتنے آسان کام موڈیول نہیں ہے کہ میں ابھی فوراں سے آپ کو سمجھا دوں سمپلنگ کے طور پر کونسی ونڈو کیسے اوپن کرنی ہے اور کیا اس کو میں کیسے ہنڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اور لائک دس اس طرح کی جو چیزیں وہ چیزیں ساری سمجھاؤں گا یہ ڈیمو کلاس ہے وہ کورس میں ساری چیزیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ونڈو کیسے آن کرنی ہے کونسا ٹول کیسے لاغ ان کرنا ہے کونسا ٹول کیسے یوز کرنا ہے کونسا پرڈر کیسے کونسی مارکٹ پلیس کیسے اوپن کرنی ہے ہر چیز ایچ ان ایوریتنگ پریکٹیکلی ہوگی یہاں پہ صرف ڈیمو ہے اس میں صرف انٹرو ہے اس میں صرف چیزیں بتا رہا ہوں میں سمجھا کچھ نہیں رہا صرف چیزیں بتا رہا ہوں سمجھاؤں گا میں منٹیوز جیسے آپ لوگوں کو یہاں پر ٹول آپ لوگ ایکٹیو ہیں دیکھ لیں ٹھیک ہے ان کے اپورڈنگ آپ لوگوں کو ہر چیز پریکٹیکلی کروائے جائے گی ایک ایک چیز سمجھائی جائے گی دونٹ کرنی ہے ٹھیک بہتر ہو گئے تھے ٹھیک پی پی سی کمپین کی بات کہیں تو یہ سب سے ایمپورٹنٹ آج کے ٹھیک ہے ایمازون پہ سب سے جو ایمپورٹنٹ کام ہے وہ پی پی سی کمپین ہے لائک جیسے آپ پرڈکٹ کو ایمینفیکچر کرواتے ہیں اگر آپ اس پرڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے امام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار اس برینڈ کا بھی کوئی پرڈکٹ ہے تو آپ کے پاس سیلز نہیں آئیں گی لائک یہ جو سیمپل سوپ کی ایگزمپل دیتا ہوں یہ جو لکس ہے اگر یہ لکس والے ایڈورٹائزمنٹ چھوڑ دیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ یہ پرڈکٹ سیل آٹ ہونا شروع ہوں گی اس کی نہیں ہوں گی جو ایریال سرف ہے اگر یہ چھوڑ دیں ایڈورٹائزمنٹ ان کی سیلز ہوں گی کبھی بھی نہیں ہوں گی مارکیٹ میں اور بھی بہت سارے پرڈکٹس ہیں لیکن یہ سیلز کی وجہ سے ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے ان کی سیلز انکریز ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ یہ ہمارا مائنڈ ایسے سیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ پرڈکٹ دیا رہا ہے یہ بیسٹ ہے باقیوں کے نسبت ابھی باقی بھی سرف ہیں باقیوں کا کام بھی ہوئی ہوتے ہیں کیا پتہ اس سے بیسٹ ہو لیکن ہمیں پتہ ہے یا نہیں ایریال سیئی ہے ٹھیک ہے لکس سیئی ہے ڈو سیئی ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے بن چکے ہیں کیوں صرف ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے ہم ہمیں کام پر کرتے ہیں سیلز گین کرنے کے لیے اپنے پرڈکٹ کی سیلز کے لیے ہم پرڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ چلاتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کا اپنے پرڈکٹ کے سیمپلز پہنچاتے ہیں وہ جیسے اس ایڈ کو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے پاس فیس بک پر ڈیفرنٹ ایڈز آئی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سیم اس طریقے سے ہم ایڈرن کرتے ہیں اس سے ہمارے پرڈکٹ کی سیلز انکریز ہوتی ہیں اور یہ سب سے ایپورٹنٹ کام ہے پی پی سی کمپین ایمازون پہ اور یہ سب سے زیادہ جو تکی کہتے ہیں نا تھو� وقت یہ بزنس من بن کے کام کرنا پڑتا ہے یہ وہ کام ہے اور اس میں آپ سب سے زیادہ پروفل مرجن گین کر سکتے ہیں آپ اگر اچھی سے اچھی پی پی سی کمپین رن کر سکتے ہیں تین دن میں آپ پانسو ڈالر کما سکتے ہیں ایک اچھی سٹریٹیجی کے ساتھ آپ کمپین لانچ کریں تو شپمنٹ پلان ہے شپمنٹ پلان سورسنگ سے رلیٹیڈ ہے کہ آپ جب پروڈکٹ سورسنگ کرواتے ہیں تو اس وقت شپنگ بھی کروانے ہوتی ہے آپ نے وہ شپنگ پلین ہوتے ہیں کسٹم پیڈ ہوتے ہیں کچھ نون کسٹم پیڈ ہوتے ہیں کچھ سپلائرز ایسے ہوتے ہیں جو کسٹم پیڈ نیوٹیز بے کر کے کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نون کسٹم ہوتے ہیں ہم لوگ وہ شپنگ پلین بھی دے رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارا کمیشن ہوتا ہے ہنڈر ڈالر ففٹی ڈالر یا وان ففٹی ڈالر کیونکہ شپن پلین آسان ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹرکی نہیں ہوتا کیورڈ ریسرچ کیورڈ ریسرچ پروڈکٹ لسٹنگ کے لیے پی پی سی کمپین کے لیے اور پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے کیورڈ ریسرچ بیک بون ہے کیورڈ ریسرچ سمجھیں بیک بون ہے پروڈکٹ لسٹنگ کی پروڈکٹ ہنٹنگ کی اور پی پی سی کمپین کی اگر کیورڈ ریسرچ اچھی نہیں ہے آپ کی تو آپ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے جو Keyword Research ہوتے ہیں یہ different quewords examples دوں اگر like ایک single product ہے helmet ہے helmet کو لوگ different طریقے سے serch کرتے ہیں کوئی لکھتا ہے helmet for men کوئی لکھتا ہے helmet for women کوئی لکھتا ہے helmet for bike کوئی لکھتا ہے helmet for bike cycle کوئی لکھتا ہے helmet for skating ہم 10-20 لوگ جو بیٹھے ہیں اگر میں کہوں آپ لوگ نے helmet سرچ کرنا ہے تو ہر کوئی اپنے طریقے سے serch کرے گا ہر کوئی اپنے طریقے سے serch کرے گا اب ان میں سے کون سا کیورڈ زیادہ لوگ سرچ کر رہے ہیں اس چیز کو ہم کیورڈ سرچ کرتے ہیں کوئی ایک ایسا کیورڈ like element ہے اب یہ ایسا ایک کیورڈ ہے ایک ایسا ورڈ ہے جس سے زیادہ لوگ سرچ کریں گے ٹھیک ہے اور زیادہ لوگ اس کیورڈ کے طرح پرڈکٹ ڈھونڈے گے تو سیمیلرلی ایسے کیورڈ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں جن کیورڈ سے زیادہ لوگ پرڈکٹ ڈھونڈے ہیں تاکہ اس سے ہماری جو ایڈورٹائزمنٹ ہو اب زیادہ لوگ ڈھونڈیں گے اس کیورڈ کے ثروف پروڈکٹ تو جب ہم وہ کیورڈ لسٹنگ میں یوز کریں گے تو ہمارا پروڈکٹ سامنے آئے گا جب پروڈکٹ سامنے آئے گا تو رشمین ہماری سیلز انکریز ہوں گی کیورڈ ریسرچ ہے ہنڈرڈ کیورڈ اگر آپ لوگ فائل میں سرچ کر کے فائل بناتے ہیں اب یہ ہنڈرڈ ڈالر تک یا ایٹی ڈالر تک آپ کیورڈ ریسرچ کی جو فائل ہوتی ہے وہ سیل اوٹ کر سکتے ہیں اس پر لسٹنگ اپٹیمائزیشن ہوتا ہے پروڈکٹ لسٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے لسٹنگ اپٹیمائزیشن میں کیا ہوتا ہے پرانی لسٹنگ پڑی ہوتی ہے سٹور پہ اسے اپگریڈ کرتے ہیں اس میں نئے کیورڈ ڈھونڈ کے ان کیورڈ پہ تھوڑا سا اپٹیمائزیشن کر کے تھوڑا سا انیلیسس کر کے ٹھیک ہے ان کیورڈ تو آپ ریپلیس کر دیتے ہیں پرانی لسٹنگ میں وہ لسٹنگ اپگریڈ ہو جاتے ہیں گاڑی خریدی اس کے کچھ پارٹس جو تھے ڈیمیج تھے آپ اس میں نئے ڈال دیتے ہو تھوڑا اپگریڈ کر دیتے ہو گاڑی نہیں لیتی ہے سیم بھی کام لسٹنگ پرانی ہو جاتی ہے کیورڈ پرانے ہو جاتے ہیں انہیں نئے کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں اسے لسٹنگ اپٹیمائزیشن کہتے ہیں اے سکسٹی ٹو ایٹی ڈالر تک آپ لسٹنگ اپٹیمائزیشن کر سکتے ہیں یہ تھے ساتھ موڈیو جو بسیکلی کس پہ کس سے بلونگ کرتے ہیں پرائیویٹ لیبل سے پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ لسٹنگ پروڈکٹ سورسنگ پی پی سی کمپین شپمنٹ پلان کیور ریسرچ اور لسٹنگ اپٹیمائزیشن جس سے یہ کام آگئے ہول سیل میں بھی یہی کام ہوتے ہیں ہنٹنگ بھی یہی ہوتی ہے ہول سیل میں لسٹنگ نہیں ہوتی صرف ہنٹنگ ہوتی ہے ہول سیل میں سورسنگ ہم خود سے نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اسی برینڈ سے کرتے ہیں سورسنگ وہ جب چیزیں میں فردر سمجھاؤں گا پریکٹیکلی جب چیزیں سمجھاؤں گا تو ہر چیز کلیر ہو جائے گی اس کے بعد پی پی سی کمپین ہم رن کر سکتے ہیں ہول سیل میں بھی باقی چیزیں جو ہیں شپ اینڈ پلین کی ویڈ سلسٹنگ اپٹیمیزیشن یہ کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں صرف کیا آ جاتا ہے پرڈکٹ ہنٹنگ اور پرڈکٹ سورسنگ اور پی پی سیل میں یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں صرف ڈراؤپ شپنگ میں ڈراؤپ شپنگ میں یہ آپ کی پرڈکٹ ہنٹنگ آ جاتی ہے پرڈکٹ سورسنگ بھی نہیں آتی لسٹنگ بھی نہیں آتی پی پی سی کمپینگ آ سکتی ہے بس پرڈکٹ جو آپ کی ڈراؤپ شپنگ اس میں صرف دو چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ باقی چیزیں آپ کو بنی بنائیں مل جاتی ہیں ہوسیل اور ڈراؤپ شپنگ میں جو چیزیں میں نے نہیں گنوائیں وہ آپ کو آریڈی بنی بنائیں مل جاتی ہیں وہ آپ لوگ نے ایس ایس کوپی کرنی ہوتی ہیں لیکن پرائیویٹ لیبل میں یہ ساری چیزیں آپ لوگ نے خود کرنی ہیں اب جسے یہ ساری چیزیں خود کرنی آ جائیں تو وہ چاہے ای بے ہو چاہے شاپ لازا ہو چاہے شاپی فائگ ہو چاہے وو کمرس ہو ٹھیک ہے چاہے ایمازون ہو چاہے والمارٹ ہو چاہے دراز ہو وہ ہر پلیٹ فارم پر ایسیلی کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی موڈیوز کچھ پرائیویٹ لیبل کے اور اتنا آپ لوگوں کو میں جو آپ لوگوں کو چکھاؤں گا پردر وہ یہ چیزیں ہیں ہنٹنگ ہم پریکٹیکلی کریں گے ڈیفرنٹ ٹولز ہیں ہم ان ٹولز پر کام کریں گے اور میں ٹولز آپ لوگوں کو پورٹ فولیو بنانے کے لیے پروائیٹ کروں گا جو پیڈ ہیں وہ پروائیٹ کروں گا جنگل سکوٹ پیڈ ٹول ہے جو آپ کو اپروکسیمیٹلی پندرہ سو تک ملتا ہے اس کے بعد وائرل لانچ ہے یہ بھی آپ کو پندرہ سو بارہ سو اس پرائیس میں ملتا ہے جنگل سکوٹ اور وائرل لانچ یہ دو پیڈ ٹول ہیں یہ فری نہیں ہے یہ دونوں میں آپ کو پروائیٹ کروں گا اس کے بعد ہیلیم ٹین ہے اس کی فری ٹرائیلز ہوتی ہیں تیس دن کی وہ آپ لوگوں کو لاغنٹ کرنا اور وہ فری ٹرائیلز لینا سکھاؤں گا کہ وہ فری کیسے لیتے ہیں اور یہ جو پیڈ ٹول ہیں دو اپروکسیمیٹلی یہ بن جاتے ہیں تین ہزار اٹھائی سوڑ پیکے یہ دونوں ٹول میں آپ لوگوں کو پروائیٹ کروں گا آپ لوگوں کے پورٹ فولیو کو لیے پورٹ فولیو بہت زیادہ ضروری ہے جب مارکیٹ میں آپ لوگوں نے آنا ہے جس کا پورٹ فولیو جتنا اچھا بنو گا اس کی ارننگ اتنی جلدی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد لسٹنگ ہے لسٹنگ ہم سوفٹرز پر کام کر سکتے ہیں جنگل سکوٹ ہے وائرل لانچ ہے ہیلیم ٹین ہے ان پر بھی کام کر سکتے ہیں اس کے فردر اپنے بھی روز ہیں ریگولیشنز ہیں لسٹنگ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دومین ہے ہنٹنگ پہ ہمیں اپروکسیمیٹلی دو اڑھائی ہفتے لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پروڈکٹ لسٹنگ پہ ہمیں اگر ہم اچھے سے کریں تو دو ہفتے پھر بھی لگ جانے ہیں کیونکہ لسٹنگ اچھی خاصی لمبی ڈومین ہے پروڈکٹ سورسنگ پہ ہمیں تین لیکچرز تین دن ہی کافی رہتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ پہ پی پی سی کمپین پہ ایک ہفتہ لگ جاتے ہیں اور شپن پلین پہ سورسنگ میں ہی آ جاتا ہے تو اس پہ دو دن ایکسٹرہ لگ جاتے ہیں کیوریسر جب ہم ہنٹنگ کر لیں گے تو اسی میں آپ کو کروا جاؤں گا لسٹنگ آپ کی پروڈکٹ لسٹنگ میں آ جائے گی اس میں اس ساری چیزیں ملا کہ تین ہفتے کی آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ یا دو اڑھائی ہفتے کی دو اڑھائی ہفتے کی آپ کی پروڈکٹ لسٹنگ ہو جائے گی ایک ہفتہ آپ کا پی پی سی کمپین کا ایک ہفتہ آپ کا پروڈکٹ سورسنگ کا اور اس کے بعد کرواؤں گا اور اس کے بعد لاسٹ جو ہمارے ٹو ٹو ٹری لیکچرز ہوں گے وہ صرف اس بات پہ ہوں گے کہ ہم لوگ نے مارکٹ میں کیسے خود کو لانچ کرنا ہے ہم لوگ نے مارکٹ میں خود اپنا نام کیسے بنانے اور ہم آرڈرز کیسے لینے ہیں اور آرڈر کمپلیٹ کر کے کیسے دینے ہیں اور کانٹیکٹ کیسے ہونی ہیں بارگیننگ کیسے ہونی ہے نیگوسیشن کیسے ہونی ہے اور خود کو ایک پروفیشنل لک کیسے نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہماری اس پہ ہوں گی اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا کوئی ڈاؤٹ یا کوئی 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 سکھیں اس طرح ہے کہ یہ یہ میتھڈ دراز میں بھی ہوگا جی آدم ہی چیز ہوتی ہے لیکن دراز چھوٹا پلیٹ فرم ہے تو جو ایمازون کا سٹینڈر آئی ہے دراز کا سٹینڈر لو ہے تو جو چیزیں میں سکھاؤں گا آپ کو یہاں پہ اس سے تھوڑی سی ڈاؤن گری اس سے ہائی لیویل کی کوئی نہیں ہوگی اس سے چھوٹے لیویل کی ہوگی تو آپ ایزیلی کر لیں گے لیکن وہ میں آپ گای ڈائی دی دو دراز میں دراز میں دراز میں سسٹم بھی ہے دراز پہ کر سکتے ہم دراز پہ آپ پہ ویرچوال سسٹنٹ کر سکتے ہیں کیا سی دراز ہے نبیل پہ پہ آپ کیسا ویٹ سکتے ہیں جی آپ گی لگا سکتے ہیں ویرچوال سسٹنٹ کی لگا سکتے ہیں فائیور پہ آپ یہ ساری چیزیں یہ جو میں آپ کو ساتھ سکلز سکھائیں پروڈکٹ ہنٹنگ کی لگا سکتے ہیں لسٹنگ کی لگا سکتے ہیں سورشنگ کی لگا سکتے ہیں بی پی سی کمپین کی شکمنٹ کی کی ویرسرچ لسٹنگ آپ اپ اپ ایمازون پہ لگا سکتے ہیں فائیور پہ ایمازون تو خود ایک پلیٹ فارم ہے نا فائیور ایک سائیڈ پلیٹ فارم ہے کہ اس سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ اگر آپ کے پاس ہیں فائیور کے طرح آپ ورک ہے فریلانسر ہے آپ ان کے طرح بھی ارننگ کر سکتے ہیں ہمارے لئے سسرس کے لئے چلتا رہے گا جی یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ نائیت بیج ہے اور الحمدللہ میرے آٹھ بیج ہیں ایک رننگ میں ہے باقی ساتھ پاس اور ہو چکے ہم نے جس سٹوڈنٹ کو جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ میں سٹوڈنٹ کر دیتے ہمیں انشاءاللہ آپ کا شکر گزار رہوں گا ساری زندگی کہ آپ ہمیں اس چیز پہ ڈالیں گے اور ہم اس پہ کریں انشاءاللہ سب کو ارننگ کریں مارے بھائیوں کو بھی بہروں کو بھی شایدہ ہو گی ساتھ سوڈ رہوں گا ساری زندگی کے لیے کہ آپ ہمیں بہت اچھا سٹینڈ کریں گے میں آپ لوگوں کو بتائے کہ جو گائی لائن دھو نا صرف اس گائی لائن پہ عمل کریں اور جو ٹاسک میں دھو نا اسے ٹائم پہ پورا کرنا اور سار کوئی سی کمیونکیشن سکیلز وہ آپ لوگوں کی میں گروم کرواؤں گا کمیونکیشن میں پریزنٹیشن دوں گا پروپر جو ٹاسک دوں گا اسے پریزنٹ کرواؤں گا ہر ٹاسک کو لائک ہنٹنگ جیسے کمپیٹ ہوگی میں سب سوڈنٹس کو کہوں گا اسے پریزنٹیشن دیں پورپولیو بنائیں پریزنٹیشن دیں اس کی کمیونکیشن آپ کی انکریز ہوں گی بیرس سیمت سٹارٹ ہوگی تھی پروڈک ہنٹ کرتے تھے بیش دیتے تھے جیسے پیل پوچھنے کہ پائیور پر کام کر سکتے پائیور میں اور پیل پر سٹارٹ کر جیتے ہیں سر یہ ہیلیم ٹین اور جنگس کوٹ ہم کیسے خرید دیں گے سر کس سے آپ کو پورس کے دوران خرید پورس پر ہیلیم پہ پیل 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 سٹارٹ سٹارٹ پیل 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 ہیلیم پہ ہوتے ہیں لیکن ہر بار نہیں ہوتے کچھ بار چل بھی جاتے تو اس کے آلٹرنیٹی میں آپ کو دو ٹوال جنگل سکارٹ بھی دوں گا وائرل نانس بھی دو ٹوال بیسٹ پریکٹیس کیلئے آپ کو میرے دو دے جوں گا جنگل سکارٹ آپ کی پیکٹیس ہو جائے گی جس بھی اینڈ ہو گا آپ نے مارکی میں آنا تو بھائی پڑھیں گے خیل میں آپ لوگوں کو اگر شئی پا میں دو پروائیڈ کر جوں گا جس کی سرویس اچھی ہوں گی اچھے دو ٹوال ٹوال 0 3 1 0 3 8 0 3 8 0 5 8 7 2 5 8 7 2 یہی میرا ورشف نمبر ہے اور اس کے بعد لائٹ کسی بھی ٹائم جا سکتی ہے کیونکہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے جس سے ہی لائٹ گئی تیوزے سے کلاسی سٹارٹ ہوں گی اور کلاس کی تائمنگ آپ لوگوں کے ساتھ منڈے کو فائنلائز کر دی جائے گی جو سٹوڈنٹ فائنلائز ہوں گی جو ریجسٹریشن کروائیں گے جو سٹوڈنٹ اگری ہوا مجھے ٹیکس کر دی جائے گا اور یہ گروپ میں جو آپ ملچول ایسسٹنٹ کے جو کینڈیر گروپ میں ان میں ہیں تو جو ایڈمن ہیں ان دو ایڈمن میں سے کسی ایک کو بھی میسج کر دی جائے گا آپ کو ایک فارم مل جائے گا ریجسٹریشن فارم اس فیل کر کے آپ لوگ ہمارا کورس وائنگ کر سکتے ہیں اور کلاسیز ویک میں چار کلاسیز ہوا کرنے گی منڈے تو تھسڈے کلاس کی لیند اگر کم سے کم ہوئی تو ایک گھنٹے کی ہوگی میکسیمم ہوئی تو دیڑ گھنٹے کی ہوگی ڈپینڈ کرتا ہے ٹاپک کون سے ہے ٹاپک کمپلیٹ سمجھانا ہے تو ٹاپک کی لیند پر ڈپینڈ کرتا ہے گھنٹے کی کلاس ہوگی یا دیڑ گھنٹے کی کلاس ہوگی ایک میں چار کلاسیز ہوں گی اور اپروکسیمیٹلی ٹو منت کا کورس ہے یہ اور اگر ان کیس ٹو منت میں سپیڈ سلو ہوتی ہے کس ٹوڈنٹ سے ہوتے ہیں جنہیں صحیح سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو کورس سلو لے کے چلنا ہوتا ہے سلو سلو اگر ان کیس کورس سلو چلا تو ہمارا کورس میکسیمم اگر گیا بھی سے تو ٹو پوائٹ ٹو منت تک جائے گا اس سے زیادہ نہیں جائے گا ٹو پوائٹ ٹو منت میں لیکن چیزیں ای ون الحمدلللہ اور انشاءاللہ اچھی ہوں گی آپ لوگوں کو کلیر ہوں گی اور اس کے بعد گوگل میٹ پر لائی کلاس ہوگی جیسے آج ہو رہی ہے سیم آج تو میں نے صرف آپ لوگوں کے فائل ہی شیئر کروائی ہے فردر یہاں پر ڈیفرنٹ ٹوز آپ لوگوں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لاؤگ ان ہیں ہنٹنگ میں ہم یہ یوز کریں گے لسٹنگ میں پروپر اس کا ٹیمپلیٹ ہے جو ایمازون کا ٹیمپلیٹ ہے اس پر کرواؤں گا پی پی سی کمپین آپ کو ایمازون سیلر سینٹر پر کروا دی جائے گی ٹھیک ہے اور ساتھ ایمازون سیلر سینٹر کا آگر بھی دکھا دیا جائے گا اور باقی جو ہیں چیزیں پریکٹیکلی ہر چیز کروائی جائے جی کلاسیس کی ریکارڈنگ ملے گی آپ لوگوں کو اگر انکیس کوئی کلاس مس ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کر سکتے ہیں یہ اچھی ریکارڈنگ ہر ہمیں کس پر ملے گی آپ لوگوں کو یوٹیوب پر اپلوڈ پر لنک مل جائے گا یوٹیوب چینل کا ہے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو جائے گی اور جیسے اپلوڈ ہوگی گروپ میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیا جائے گا چیزیں کلوڈ مائی سر اگر کسی کا اور کوئی کوئیشن نہیں ہے کوئی ڈاوٹ نہیں ہے تو کلاس اند کرتے ہیں اور ٹیوزڈے کو آپ ٹوگر کی کلاس سٹارٹ ہوں گی جو جوائن کرنا چاہیے کی اور شیئریں کن شائن دو مانٹ اللہ حافظ اچھا اس کورس کی فی جو ہے وہ کمپلیٹ کورس کی فی سکس تھاؤزنڈ ہے مہر علی ٹھیک ہے سکس تھاؤزن کمپلیٹ کورس کی فی ہے اس میں آپ کو ٹولز بھی پروائیڈ کیے جائیں گے اللہ حافظ